رمانے رحیم آج ہم نظم دیکھ رہے ہیں سید محمد جعفری کی ایبسٹریکٹ آرٹ تجریدی آرٹ ٹھیک ہے جو آڑی تیرچی لکیروں سے جو اینا وہ آرٹ کیا جاتا ہے مصوری کی جاتی ہے جس کا کوئی نہ سہر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے تو اس کو بڑے ہی مزاہیہ انداز میں جو اینا انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے یہ کیا ہے سب سے پہلے یہ پبلوک پیکاسو نے شروع کیا تھا اور انہوں نے بنائی ایسی اور اس کو بڑا فیم ملا بڑی مشہوری ملی تو ایک دفعہ سید محمد جعفری کسی تقریب میں گئے تو وہاں پر جو اینا یہ آرٹ کی نمائش ہو رہی تھی ایبسٹریکٹ آرٹ کی تو آگے ان کی زبانی ذرا سنیے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی جا کے میں نے تقریب دیکھی نمائش دیکھی جہاں پر اس کی تصویروں کو رکھا جا رہا تھا کی تھی عزرہ مروت بھی ستائش میں نے تو میں نے بھی مروت میں آ کر جو اینا اس کی تعریف کر دی جیسے لحاظ میں شرم میں آ کے جب صاف زہر ہے دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو تعریف تو بنتی ہے تو انہوں نے بھی تعریف کر دی ستائش تعریف کو کہتے ہیں توصیف کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان کو جو اینا سزا ملی وہ کیا ملی آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں ایک تو اس نمائش میں جانے کی دوسرا تعریف کرنے کی ٹھیک ہے تو وہ اس سزا کے اوپر جو اینا بڑے پشیمان نظر آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں جب وہ تقریب سے واپس گئے تو لوگوں نے پوچھا بھئی ابسٹریکٹ آرٹ ابسٹریکٹ آرٹ پبلو پکاسو اتنی بڑا جو اینا تقریب تھی تم نے دیکھا کہ آخر وہاں پہ کیا تھا تو وہ اس کا آنکھوں دیکھا حال بڑے ہی خوبصورت اور لطیف پیرائے میں بیان کرتے ہیں ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی تو میں نے وہاں پر ایک تصویر دیکھی جو اپنے فن کا عروج تھی کمال تھی اور اس کی طرف سے جو ہے نا مصور کی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں تھی کوئی کجی نہیں تھی وہ اتنی تھی لیکن تھا کیا ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی ٹھیک ہے بھینس موٹا سا جسم تھا بہت بھینس موٹی تازی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پتلی پتلی حالانکہ اس کا سر بھی ویسے موٹا ہونا چاہیے لیکن یہ پتلے اونٹ کی طرح جو ہے نا اس کا سر تھا سر نہ پیر نہ دھڑ کوئی چیز نہیں ملتی ٹھیک ہے بھینس کا جسم جو ہے اور اونٹ کی گردن تو ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواق جیسے کہ اور اس کی ٹانگیں تھی وہ بھی موٹی موٹی ہونے چاہیے تھی لیکن اتنی پتلی اور چھوٹی چھوٹی تھی جیسے مسواق ہوتا ہے جو ہم دانتوں میں کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے فوائد دیاں اسلامی طور پر ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواق جیسے کہتے ہیں ناک وہ ناک خطرناک جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ناک تھی اتنی موٹی تھی ناک اور خطرناک کا جو لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو کتنے خوبصورت ایک کمبینیشن انہوں نے بنایا ہے ہنسوانے کے لیے لوگ خوش ہوتے پڑھ کے ایسی باتیں تو ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے پھر میں آگے گیا تھوڑا سا نمائش میں تو وہاں پر جا کر دیکھا ایک تصویر کو یہ کیا رکھا ہوا ہے آ کر دیکھوں تو ضعیق اور تو کروں تو ورک کے صاف پر رنگوں کو گرا رکھا ہے انہوں نے نا ایک صاف ورک لیے اور اس کے اوپر دس پندرہ بیس جو ہے انہوں نے وہ رنگ روغان لیے اور پھینکا اور ادھر دربورش پھیرا بس تصویر بن گئی کوئی پوچھے جو صحیح کہ بھئی یہ کیا ہے تو وہ خود بھی جواب نہیں دے پاتے بچارے ہم نے کیا بنایا ہے تو آڑی ترچھوں کی آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن تو آڑی ترچھی لکیریں وہاں پر ظاہر تھی نمودار تھی ہر طرف یہی سما تھا جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پر سورج کی کرن تو یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور شیشہ گرہ ہے جیسے ہاتھ سے شیشہ گر جاتا ہے تو ان کے ٹکڑے ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے اور اس کے اوپر سورج کی کرنے پڑی تو ایک کرن ادھر ایک کرن ادھر ایک کرن ادھر تو یہی ان کا حال تھا نہ سر نہ پیر نہ پاؤں ٹھیک ہے تو اس نمائش میں جو اتفال چلے آتے تھے مائیں جو اپنے بچوں کو طفل کی جمع ہے اتفال بچوں کو جو ہے نا وہ لے کر آتے تھے جو تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے جو ہے ڈر جاتے ہیں خوف سے ہائے امی یہ کیا ہو گیا یہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہے ڈر کے ماں کے کلیجے سے لپڑ جاتے ہیں تو امی امی کہہ کے وہ ان کے کلیجے سے لپڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا خطرناک چیزیں ہیں کیا خوفناک چیزیں ہیں تو بچارے بچے بھی پریشان ہو رہے تھے اور ساتھ میں بڑے بھی پریشان ہو رہے تھے تو الغرز جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف اب میں نے جو انا یہ ساری باتوں کو مد نظر رہ کر یہی نتیجہ نکالا ہے اور یہی انصاف کیا ہے کہ آج تک کرنا سکا اپنی خطہ خود میں معاف کہ میں نے جو انا اپنے آپ کو معافی بھی نہیں دی میں معاف بھی نہیں کر سکا میں آخر کیا گیا تھا زندگی کی خوشیوں میں راہوں میں مجھے وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کو میں نے جو انا یہ خود کو سزا دی اور وہاں پر پہنچ گیا جو مجھے نہیں جانا چاہیے تھا یہ نمائش نہ تھی یہ خواب تھا دیوانے کا یہ خواب جو انا یہ ایک ڈراؤنا خواب وہ ثابت ہوا میرا نمائش میں جانا اور جس طرح خواب میں کوئی انسان دیکھتا ہے کوئی خطرناک چیز پھر اٹھ کے ہڑ بڑا کے اٹھتا ہے پھر ڈر جاتا ہے تو وہ ایک دیوانہ پاگل یہ ساری مطلب کے ساری چیزیں جو انا مجھے کر دیں تو بڑے ہی لطیف پہرائے میں سید محمد جعفری نے جو انا اس ابسٹیکٹ آرٹ کو وہ انہوں نے بیان کیا ہے تو اس میں انہوں نے مطلب کے بہت ہی ایک بچوں کو وہ کرنے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بعض اوقات سب چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جو ہے نا یعنی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے نہ ان کا جو ہے نا کوئی سلیکہ ہوتا ہے نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے تو ایسی چیزوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا